امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب خریص ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھے آمین آج سال دوزار بیس کا آخری دن اکتیس دسمبر دوزار بیس جمرات کا دن آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سال دوزار بیس کے حوالے سے چند باتیں شیئر کروں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیالا ایکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے شکریہ اور میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سپورٹ کیا تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ مزید میرے چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے شکریہ تو سال دوزار بیس کے آغاز میں ہی کرونا وارس کی بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کی وجہ سے لا تعداد لوگوں کی اموات ہوئیں کسی کے وہم اگمان میں بھی نہیں تھا کہ آلات جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے اس بیماری کے وجہ سے پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو گیا اور جو نظام زندگی ہے وہ پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے مساجد کو بند کر دیا گیا نماز جمعہ کے لیے اور باقی نمازوں کے لیے اور پھر رمضان میں تراوی اور نمازوں غیر علیہ کے مساجد بند تھیں یہ بھی ایک پہلی باری ایسا ہوا اس سال دوزار بیس میں اور اس کے علاوہ تمام قسم کے جو کاروبار ہیں وہ بھی جو موشلی تھے وہ بند کر دیا گئے کیونکہ بیماری جو ہے وہ اس لیے کہ بیماری زیادہ پھیل نہ جائے اور پھر ہم نے لوگوں کو کتاروں میں کھڑے دیکھا شاپنگ کے لیے جو ذریعت زندگی ہیں جو کھانے پینے کے لیے اشیاء ہیں ان کے لیے تو یہ بھی ایک پہلی باری ایسا ہوا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میشہ کے لیے لوگوں کو یاد رہیں گی اس دوزار بیس کے حوالے سے تو دوسرا فلائٹس وغیرہ بند ہو گئیں اور پھر ہم مسلمانوں کے لیے جو حج عمرہ کی سہولت ہے وہ بھی بند کر دی کہ اس سال جو آج ہوا وہ بھی جو وہاں کے مقامی لوگ تھے اور خاص کاس لوگوں نے حج عدا کیا اور اسی طرح عمرہ وغیرہ بھی تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ یادگار رہیں گی اس سال کے حوالے سے کوئی اچھی یادیں یہ سال جو ہے اچھی یادیں چھوڑ کر نہیں جا رہا تو سپیشلی بہت سے لوگوں کی اس سال امواد ہوئیں سپیشلی جو کرونا وائرس کی وجہ سے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو تمام لوگ جو اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گے اللہ تعالیٰ ان کے جو لوائکین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبر عطا فرمائے اور جو مسلمان ایمان والے اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوگے یا ویسی اللہ تعالیٰ ان کی مخفرس فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا فرمائے آمین تو یہ چند باتیں سیں جو میں آپ کے ساتھ شیر کرنا چاہتا تھا اس سال کے حوالے سے کہ اس سال ایسے ایسے واقعات اور نماؤ ہوئے کہ جو ہمارے ویم اگمان میں بھی نہیں تھے کہ سکول بند کر دیئے گئے مساجد بند کر دی گئیں اور لاک ڈاؤن لوگوں کے اندر پھر خوف و راس لوگ گھروں کے اندر بند ہوکا رہ گئے ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے قریبی ستاروں کے ہاں نہیں جا سکتے تھے اور دوسرا قریبی لوگوں کی امواد ہوئیں تو آپ پھر بھی نہیں جا سکتے کسی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے تو بہت سے کافی چیزیں ہیں اس سال جو ہیں یہ انہونی آپ کہہ لیں یا جو پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی وہ ہوئی ہیں تو ابھی بھی ہیر لک ڈاؤن ہے ٹیر فور برمینگا میں میں آئی سے لگا دیا گیا ہے ابھی بھی بیچ میں ٹھیک ہوتے رہے لک ڈاؤن اٹھا لیا جاتا رہا لیکن پھر بھی ابھی آلات جو ہیں اس طرح بہتری کی طرف نہیں جا رہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ بہت جلد اس بیماری سے ہماری جان چھوٹے اور جو ہیں وہ آلات بہتری کی طرف جائیں آمین تو مسمید کرتے ہیں کہ نیا سال جو دوزار اکیس ہے اس میں جو ہیں وہ آلات بہتری بہتری کی طرف جائیں تو ابھی تک تو بیماری آپ کہہ لیں کہ کنٹرول میں تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت آلات بہتر ہو رہے ہیں لیکن یہ جو لک ڈاؤن لگایا گیا یہ ہماری بہتری کی لگایا گیا ہے کہ جو بیماری ہے مزید نہ پھیلے ویکسین تو آ گئی ہے لیکن ابھی اس کو ٹائم لگے گا تمام لوگوں تک پہنچنے میں تو بس یہی ہے کہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آلات چاہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو ہمیں ان آلات اور واقعات سے کافی باتیں سیکھنی چاہیے کہ اپنے اندر خوفِ خدا جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے کہ آلات کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں کیا سے کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اگر مانگمان بھی نہیں ہوتا یہ صرف اللہ جانتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے نا ہم جو آپ نے ہمارے جو طریقے کار ہیں یا ہمارے جو کام ہیں ہم ان پر توجہ کریں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں تو آئندہ کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے بہتری کی توقع کر سکتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور یہ ویڈیو جو ہے وہ اس سال کی آخری ویڈیو ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہی چند باتیں تھیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو علاعت ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ اپنا خیار رکھئے اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ